السلام علیکم میں سفیزم علیہ السلام اور یہ جنتی زیور کی کتاب ہے اس کتاب کے جو رائٹر ہیں وہ ہیں اللامہ عبد المصطفیٰ آزمی الہی رحمہ سرکار ہیں اور اس کتاب میں میں آپ کو پیش نمبر 397 اس میں میں آپ کو انسان کی تیز کلکتیاں یہ پڑھ کر سناؤں گی عوض باللہ من الشیطان الرزیم بسم اللہ الرحمان الرحیم اس خیال میں ہمیشہ مگن رہنا کی جوانی اور تندرستی ہمیشہ رہے گی مصیوتوں میں بے صبر بن کر چیخ پکار کرنا اپنی اقل کو سب سے بڑھ کر سمجھنا دشمن کو حقیر سمجھنا بیماری کو معمولی سمجھ کر شروع میں علاج نہ کرنا اپنی رائے پر عمل کرنا اور دوسروں کے مشورے کو ٹھپرا دینا کسی بدکار کو بار بار آزما کر بھی اس کی چاپنوسی میں آ جانا بیکاری میں خوش رہنا اور روزی تلاش نہ کرنا اپنا راج کسی دوسرے کو بتا کر اسے پوشیدہ رکھنے کی تاقید کرنا آمدنی سے زیادہ خرچ کرنا لوگوں کی تکلیفوں میں شریک نہ ہونا اور ان سے امداد کی امید رکھنا ایک دو ہی ملاقات میں کسی شخص کی نسبت کوئی اچھی یا بری رائے قائم کر لینا والدین کی خدمت نہ کرنا اور اپنی اولاد سے خدمت کی امید رکھنا کسی کام کو اس خیال سے ادورہ چھوڑ دینا کہ پھر کسی وقت مکمل کر لیا جائے گا ہر شخص سے بدی کرنا اور لوگوں سے اپنے لئے نیکی کی امید رکھنا گمراہوں کی صحوت میں اٹنا بیٹنا کوئی عمل سالح کی تکلیم کرے تو اس پر دھیان نہ دینا خود حرام و حلال کا خیال نہ کرنا اور دوسروں کو بھی اس راہ پر لگانا جھوٹی قسم کھا کر اور جھوٹ بول کر دھوکہ دے کر اپنے تیزارت کو فروغ دینا ان میں دین اور دنداری کو عزت نہ سمجھنا خود کو دوسروں سے بہتر سمجھنا پکیروں اور سائلوں کو اپنے درواجے سے دھکا دے کر بھگا دینا ضرورت سے زیادہ بات چیت کرنا اپنے پڑوسیوں سے بگار رکھنا بادشاہوں اور امیروں کی دوستی پر اعتبار رکھنا خواہ مخواہ کسی کے غریلوں معاملات میں دخل دینا بغیر سوچے سمجھے بات کرنا تین دن سے زیادہ کسی کا مہمان بننا اپنے گھر کا بیت بھیت دوسروں پر چاہر کرنا ہر شخص کے سامنے اپنا دکھ درد بیان کرنا